اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو سیونت کلاس بیٹا آج کے ٹاپک میں ہم لوگ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم لوگ ورڈ ڈاکومنٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس ڈاکومنٹ کے ویو کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں یا پھر اس کے اندر ٹوٹل ویوز کتنے ہیں مطلب کس طریقے سے ہم اس جو ڈاکومنٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا سکرین کے اوپر ڈسپلی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ویس کے اندر ہمیں یہ چیز ہیلپ کرتی ہے جب ہم ایک ڈاکومنٹ کو ایک سے زیادہ پوائنٹ آف ویوز سے دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈ ہمیں ٹوٹل فائیو طرح کی اوپشن شو کرتا ہے کہ ورڈ allows a user to view a document in one of the five ویوز ٹوٹل پانچ طرح کے ویوز آپ لوگ ایم ایس ورڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے پرنٹ لے آؤٹ ویو اب سب ان کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے یہ پانچ کون کون سے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ایم ایس ورڈ کے اندر کس کس طرح سے شو ہوتے ہیں اور کس پرپس کے لیے ان ویوز کو یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلا ہم کوئی ڈاکومنٹ اوپن کریں گے یہ سکرین کے اوپر آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے گینگسٹر وار ایف وائ پی ڈاکومنٹ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے اب اس ٹائم یہ جو ڈاکومنٹ جس طرح سے نظر آ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پرنٹ لے آؤٹ ویو پرنٹ لے آؤٹ ویو کیا ہوتا ہے کس پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے پرنٹ لے آؤٹ ویو یہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم اس ڈاکومنٹ کو کسی پیپر کے اوپر پرنٹ آؤٹ کریں گے پرنٹ نکالیں گے اس ڈاکومنٹ کا تو وہ اس پیج کے اوپر کس طرح سے نظر آئے گا کس طرح کا لگے گا اس پیج کے اوپر کون سا ٹیکسٹ کس جگہ پہ کس طرح سے نظر آ رہا ہوگا یہ چیز دیکھنے کے لیے جو ہمارا یہ print layout view ہوتا ہے یہ ہمیں help out کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کہ next view کونس ہے next ہوتا ہے draft view اب draft view کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں ms word کے اوپر جاتے ہیں یہ بیٹا وہی same document ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھا رہتا ہے لیکن اس کا view یا اس کا نظر آنے کا جو طریقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑا change ہو گیا یہ الگ طرح سے نظر آ رہا ہے اس ٹائم جو view یا اس ٹائم جس طرح سے ہی آپ کو نظر آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں draft view draft view کیا کرتا ہے بیٹا آپ کے document کو simplify کر دیتا ہے جس کی مدد سے آپ لوگ اس کے اندر جلد از جلد quickly changing کر سکتے ہیں تیزی سے changing کر سکتے ہیں اس میں سے pictures غائب ہو جائیں گی جب آپ نے صرف textual form کے اندر data آپ کو چاہیے صرف text چاہیے text کے اندر آپ نے changing بغیرہ کرنی ہے اس کے لیے آپ کا جو draft view ہے وہ use ہوتا ہے لیکن اگر یہ بات کروں مجھے pictures دیکھنا ہے تو pictures آپ کے سامنے draft view میں نظر نہیں آ رہی اگر میں اس کو لے جاؤں print layout view میں واپس اب یہ آپ کے سامنے آپ کو یہ وہی pictures جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی اب آپ کو screen کے اوپر نظر آ رہی ہیں print layout view کے اندر تو آپ کے سامنے بھی draft اور print layout view کا difference clear ہو گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ next view کونس ہے outline view outline view کیا کرتا ہے جب آپ لوگ ایک بڑے document کے اوپر کام کریں اور آپ اس document کا structure دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ document کس طرح سے بنا ہوا ہے اس کے اندر کون کون سی headingز آ رہی ہے کہاں کہاں پہ آپ لوگوں کو changing کی ضرورت ہے آپ ایک fast review کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک بڑے document کا also viewing structure تب آپ لوگ کیا کرتے ہیں outline view کا استعمال کرتے ہیں لیکھ دوبارہ اس document کے اوپر جاتے ہیں میٹا اب آپ کے سامنے یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ آپ کے document کا outline view ہے یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے different plus minus کے icon show کر دی ہیں minus کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی body نہیں ہے plus کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا یہ heading ہے جس کے اندر نیچے کچھ نہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اگر نیچے ہم لوگ جائیں کسی بھی page کے اوپر fully dress use case کے اوپر جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس plus کے اوپر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ heading ہے اور اس کے نیچے جتنا کچھ لکھا ہوا ہے یہ سارے کا سارا جو اس نے highlight کر دیا ہے یہ سارے کا سارا اس heading کے اندر آ رہا ہے تو اس سے مجھے یہ سمجھے میں آسانی ہو جائے گی کہ کون سا جو document کا کون سا part کون سی line کون سا word کس topic یا کس heading کے ساتھ related ہے اس purpose کے لیے ہم لوگ outline view کا استعمال کرتے ہیں تو next view اب دیکھتے ہیں full screen read full screen reading view کس لیے استعمال ہوتا ہے جب آپ جو document آپ لوگ بنا ہے آپ لوگوں نے complete کر لیا document یا ایک document کو آپ لوگ پڑھنا چاہا رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے sometimes ہم سے by mistake کوئی اس میں سے line delete ہو جاتی ہے کوئی character delete ہو جاتا ہم کچھ delete کر دیتے ہیں یا غلطی سے کوئی spelling mistake generate کر دیتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہم اس کو صرف read کر رہے ہیں تو read کرتے کرتے ہیں ہم سے غلطی سے کوئی changing نہ ہو تو ہم اس کے reading view کو open کرتے ہیں reading view کے اندر کیا ہوتا ہے ہم صرف اس document کو read کر سکتے ہیں اس کے اندر changing نہیں کر سکتے ہیں یہ full screen reading view ہوتا ہے full screen مطلب پوری screen کے اوپر آجے گا اور reading مطلب آپ صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر editing نہیں کر سکتے ہیں دوبارہ اس document کو open کرتا ہوں اب یہ document وہی ہے آپ کے سامنے یہ کیونکہ کس طرح سے آ رہا ہے اس ٹائم یہ reading view کے اندر ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اگر میں delete کی بھی press کر دوں backspace دبا دوں کوئی بھی character type کر دوں تو نیچے آپ کو وہ ایک message show کر رہا ہے کہ this modification this modification is not allowed because the document is open for viewing only کہ آپ یہ modification نہیں کر سکتے کیونکہ document اس ٹائم صرف اور صرف reading view کے اندر یا viewing opening کے لئے open کیا گیا ہے صرف دیکھنے اور پڑھنے کے لئے سے open کیا گیا ہے اس کے اندر editing آپ اس ٹائم کے اوپر نہیں کر سکتے یہ آپ کا ہو گیا full screen reading next آپ کا web layout web layout کیا ہوتا ہے web layout کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو document آپ لوگوں نے بنایا ہے وہ آپ کی webs اگر آپ کسی website کے اوپر اس text کو ڈالتے ہیں تو web page کے اوپر آپ کو وہ document کس طرح سے show ہوگا کس طرح کا نظر آئے گا اس کے اندر text کی جو alignment ہے text کس طرح سے لکھا ہوگا page کے center میں ہوگا یا اس کے اندر جو بھی غلطیاں ہوں گی اگر آپ web page کے حسابسوں سے تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ web layout view کے اندر جائیں گے اس ٹائم آپ کو اب یہ screen کے اوپر جو view آ رہا ہے یہ web layout view ہے اب اس کے اندر آپ کو کچھ mistakes نظر آ رہی ہیں اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اب web layout کے اندر نظر آ رہی ہیں مطلب اگر website کے اوپر میں یہ text لکھتا ہوں تو وہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا website کے اوپر ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کا web layout بھی ہوئے وہی چیزیں ہیں لیکن جیسے ہم view change کرتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے جو display اس کے اندر changing آتی جا رہی ہیں اب آپ کو pages نہیں نظر آ رہے کہاں پہ page end ہو رہا ہے لیکن اگر میں دوبارہ سے اسی document کو تو اب دیکھ لیں دوبارہ سے اس کی changing ہوگی ہے کہاں پہ page end ہوگا کہاں تک آپ کو ٹیکس سے ہوگا وہ ساری چیزیں دوبارہ سے آپ کو page کے اس آپ سے نظر آنا شروع ہوگی ہے تو یہ total آپ کے پانچ word کے views ہوتے ہیں اب آج کے لیے ہم لوگ نے صرف ان views کو دیکھا ہے اب ان کی definitions دیکھ لیتے ہیں کہاں سے کہاں تک کرنے ہیں بک میں کہاں پہ دی ہوئی ہیں changing display of a document word allows a user to view a document in one of the five views print layout draft outline full screen reading and web layout یہ پانچ طرح کے views ہوتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے print layout view the print layout view is used when a user wants to see how the document will appear on the printed page یہاں تک اس کی definition لازمی ہے اس کے بعد اس نے ایک simple سی line لکھی ہے کہ this is the best way to see the work اگر آپ اپنے کام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے best way ہے کیونکہ آپ کو آپ نے زیادہ تر کیا کرنا ہے ورڈ کے اوپر ڈائپ کرنے کے بعد اس کو پیج کے اوپر print نکال رہا ہے تو یہ view آپ کو help کرے گا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جائے گا کہ پیج جب آپ پیج کے اوپر print نکال لیں گے تو پیج کے اوپر یہ کس طرح سے نظر آئے گا next 5 definition 4 definitions ہے draft view سے start ہون ہے draft view the draft view simplifies the page layout page layout کو یہ simplify کرتا ہے so a user can quickly type and edit the document this view does not display top or bottom margins headers putters and page numbers etc اس view کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ simplify کر دے گا view کو تاکہ user اس کے اندر جلد جلد changing تیزی سے کر سکے یہ simple بات اس نے ایک لکھی ہوئی ہے یہ یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے otherwise پہلی line definition کے طور پر یاد رکھنی لازمی ہے کہ top اور this view does not display top or bottom margins margins کیا ہوتے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ screen کے اوپر آپ کو یہ نیچے سے یہ جو چیز ہے اس کو میں بولتا ہوں footer یہ page number ہے اور یہ جو distance ہے اس کو میں بولتا ہوں margin لیکن اگر میں اس کو کسی drop view لے جاؤں تو آپ کے سامنے اب یہ نظر آ رہا ہے آپ کو نیچے سے page number وغیرہ سارا کچھ غائب ہو گیا ہے درمیان میں سے distance جو تھا وہ کم ہو گیا ہے یہ جو ہے اس time یہ distance نہیں ہے یہ line کے اندر enter press ہو ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ distance نہیں تھا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آپ کا کیا تھا drop view اس کی definition ہم لوگوں نے دیکھ لی اب دیکھتے ہیں outline view the outline view is used when a user wants to review and work with the structure of a long document تو یہ اس کی definition ہو جے گی اس کے بعد pull screen reading the pull screen reading view is used when a user is reading a document on the screen this view hides all other screen elements to make it easy to read on the screen اور باقی سارے elements گائب کر دیتا ہے مطلب جس کے ذریعہ آپ اس کے اندر changing کر سکتے ہیں اس کا font change کر سکتے ہیں اس کا bold italic کر سکتے ہیں کوئی بھی changing کر سکتے ہیں وہ اس طرح کی ساری options کو غائب کر دیتا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس کو read کر سکیں یہ اس کی complete definition ہوگی اور the web layout view is used when a user is creating a web page جب ایک user ایک web page بنا رہا ہو اور اس کے اوپر وہ text لکھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر وہ اس طرح سے لکھے گا تاکہ اس کو ساتھ ساتھ پتا چلتا ہے کہ web کے اوپر اس کا جو document ہے وہ کس طرح سے اس کو نظر آئے گا تو یہ آج اس کا آپ لوگوں کا topic تھا اتنا ہی آپ لوگوں نے کرنا اور اس کیا اسی طرح سے homework کرنا ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے changing display of our document یہ لائن لکھیں گے کہ word allows our user to view document اس کے اندر یہ جو نام ہے print layout draft outline full screen reading and web layout اس کو ایک ایک لائن کے اندر آپ لکھنا ہے numbering کے ساتھ کے number one print layout number two draft outline view full screen reading view and web layout اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کی definition آپ نے لکھ دینا ہے definition آپ کو میں نے ان دو پیجز کی highlight کروا دیا تو بیٹا اس کو ضرور homework اپنا ضرور کرنا اور اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اگر کسی بھی بات میں کوئی بھی confusion گیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے otherwise بیٹا آپ کے doubts اور جو بھی آپ کے issues ہیں وہ clear نہیں ہو سکیں گے اور آپ کا جو syllabus coverage ہے وہ proper نہیں ہو سکے گا تو انشاءاللہ بیٹا نیکس lecture میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ